برطانیہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بڑھانے کا خواہش بند طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا قبل اس وقت دیکھ رہے ہیں طالبان کیا روائیہ اپناتے ہیں عالمی برادری افغان عوام کی معلوم داد جاری رکھے گی برطانوی وزیر خارجہ ڈومنک راپ کی مشترکہ نیوز کانفرنس برطانیہ اور پاکستان افغانستان میں آمن کے خواہش من افغانستان کو تنہا چھوڑا گیا تو خانہ جنگی ہو سکتی ہے ہمسایہ ملک سے متعلق پیش گوئیاں اور اندازے غلط ثابت ہوئے بھارتی فورسز نے علی گیلانی کے احلحانہ کو ان کی مرضی سے تتفیر نہیں کرنے دی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی حکومت سازی کے لیے طالبان کی آلہ قیادت قابل پہنچ گئی ملہ یاکوب شیر محمد عباس کو وہاں مہدے ملنے کا امکان طالبان راہنما ملہ عبدالغنی برادر نئی حکومت کے سربراہوں کے خبر جنس کی افکان چنگ کھارنے کے بعد امریکہ سپر پاور نہیں رہا واشنگٹن اب محض ایک بڑی طاقت ہے شرمپ نے طالبان سے معاہدہ کر کے امریکہ کو کمزور کیا جو بائیڈن طالبان کی جیت مان چکے تھے برطانی وزیر دفاع بین ویلس طالبان پر اثر و رسوخ ہے کنٹرول نہیں افغانستان میں اب نومان کی صورتحال اتنی بری نہیں اشرف خانی نیمدان خان کی الیکشن نہ کرانی کی تجویز نہیں مانی آج حالات سب کے سامنے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوتھتے افغان مہاجرین ہمارا مسئلہ نہیں یورپی یونین کا اعلان مغربی ممالک افغانیوں کو دعوت دینا چھوڑ دیں خطے میں سیکیورٹی خدشات کے بارے میں سوچنا چاہیے قارجہ پالیسی کے احدیدار جوزف پوریل آخری لمحات میں کابل ائرپورٹ پر قیامت کا منظر تھا ہوائی اڈا کسی زمبی فلم کی مانت دکھائی دے رہا تھا جہاز کے اڑان بھرتے ہی آدھے گھنٹے میں سب سوکے انخلاقے بعد سیکیورٹی انچارج لیٹنینٹ کرنل پرارڈن کالمن کے انکشافات فیصل مسجد اسلام آباد میں سید علی گیلانی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا صدر مملکہ تاریخ فلوی ڈی جی آئی ایس آئے لیٹنینٹ جنرل فیض حمید اور دیگھر کی شرکر کراچی میں گرہ چمک کے ساتھ بارش موسم ہشکوار ملید کلستانی جوہر کلچن اقبال یونیورسٹی روٹ کے اطراف میں بادل برس پڑے بارش کے بعد شہر کے چار سو سے زائد سیڈر سٹرپ کر گئے کئی علاقوں میں بجلی بند شہنیوں کو مشکلات کرونا وائرس کی بگڑتی صورتحال پنجاب میں چھے سے گیارہ ستمبر تک سکولز بند کرنے کا فیصلہ ایس سو پیس پر عمل درامت ہر صورت یقینی بنائے مراد راست کا ٹویٹ اسلام آباد میں بھی چھے سے گیارہ ستمبر تک سکولز بند ہونے کا امکان دنیا پھر میں محولیاتی تبدیلی غربت اور غزائی ادم تحفظ ترقی پذیر ملکوں کے لیے غزائی کلت سب سے بڑا چیلنج چین غربت کے خاتمے کے لیے رول موجل کرونا وائرس کی وجہ سے عالمی سطح پر محشت متاثر ہوئی وزیراعظم کا چین میں منقضہ فارم سے ورسول خطا احتیاط میں غفرت کے نتائج کرونا وزید 57 افراد کی جان لے گیا 24 گھنٹے میں 3787 نائماریز ایکٹیف کیسز کی تعداد 90,076 تک پہنچ گئی مصبت کیسز کی شراب 6.33 فیصد پاکستان کے لیے بڑا عزاز ٹوکیو پیر اولمپکس میں خیدر علی نے ڈسکس ٹھو میں گولڈ مادل جیتیا خیدر علی پیر اولمپکس میں سونی کا تمگا جیتنے والے پہلے پاکستانی پانچوی بار میں پچپن آشاریا دو چھے کی ٹھو کے ساتھ گولڈ مادل جیتا ایسلیت کے گھر جشن کا سما ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے پانچوی بار میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان دوستانہ وکٹ میچ کا معاملہ دونوں نے اپنے کھلاریوں کا اعلان کر دیا حکومتی ٹیم کے کپتان فیاس جوہان اپوزیشن کے علی حیدر گلانی ہوں کے میچ کی تاریخ سے مطالق آٹھ ستمبر کو ملاقات تیہ وزیعالہ پنجاب کا مصنوعی مہنگائی کرنے والوں کے خلاف فریک ڈاؤن کا حکم زخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف کا دوائی کی جائے بازاروں میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں اور کالٹی کو باقائدگی سے چیک کیا جائے عثمان بزدار ماضی کی ناکس پالیسیوں سے پاکستان عوام صاف پانی سے محروم کراچی کے کروڑوں شہری ٹینکر مافیا کے دست نگر بن چکے صوبہ اور وفاق میں مکمل اشتراک سے ہی سنگین مسائل کے صدباب کا موثر حل ممکن ہے وفاقی وزیر آبی وسائل مونس الہی کا ٹویٹ صفا گول مال سکیڈل سی ڈی اے افسران کے خلاف کرپشن کیس کا فیصلہ سابق ڈیپیٹی ڈائریکٹر جنرل غلام متزا ملک کو پانچ سال قید کی سزا شاپنگ سنٹر کی منزلیں بنانے والے مالک رانا قیون کو سات سال قید ایک عرب جرمانہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سر پرستے آلہ اور سابق وزیر آلہ بلوچستان اطاولہ مینگل کا بانوے برس کی عمر میں انتقال تجسین آج خوزدار کے علاقے ورڈ میں کی جائے گی بزرگ سیاستدان کے انتقال پر اہم رہنماوں کا اصحار تحصیل امریکہ میں کورونا بے کابو چوبیس گھنٹے میں ایک لاکھ ستتر ہزار افراد متاثر مزید ڈیڑھ ہزار سے زائد لوگ زندگی کی باسی ہار کئے میکسکو میں ایک ہزار ایک سو ستتر روس میں آٹھ سو ہلاکتیں برازیل میں سات سو چھہتر اور انڈونیشیا میں چھے سو اسی افراد جاند سے کرے کراجی میں گرد چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ملیر گلستان جاہر گلچن اکبال میں بادل خوب برسے بارش کے بعد شہر کے چار سال سے سائد فیڈر سٹریپ کر گئے کئی علاقوں میں بجلی بند ہو گئی شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ابر رحمت زحمت بنتی دکھائی دے رہی ہے جی ہاں بارش سے موسم تو خوشکوار ہو گیا ہے لیکن کئی علاقوں میں بجلی بند ہے جس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بارش کے بعد شہر کے چار سال سے زائد فیڈرز بتائے جا رہے ہیں جو کہ ٹرپ کر گئے ہیں گرد چمک کے ساتھ کراچی میں بارش ہوئی ہے ملیر گلستان جاہر گلچن اکبال میں بادل خوب برسے ہیں جس کے بعد چار سال سے زائد فیڈرز ٹرپ کر گئے ہیں کئی علاقے بتاے جا رہے ہیں جہاں پہ بجلی غائب ہے اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ملیر گلستان جوہر گلچن اقبال میں بادل برسے ہیں جس کے بعد شہر کے مختلف علاقے بتائے جا رہے ہیں جو کہ بجلی سے محروم ہیں شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں گرہ چمک کے ساتھ بارش ہوئی ہے شہر کے مختلف مقامات پر برساتی پانی بھی جماک ہو گیا ہے ناغنچو رنگی پر نالا بھی اُبل پڑا ہے صورتحال ہے کیا جان لیتے ہیں مونس احمد یہاں پہ موجود ہے جی اور مونس بتائیے گا بارش شہر میں کم ہوئی ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اور نکاسی آپ کا بہتر انتظام ہوتا لیکن صورتحال اس کے برقس نظر آ رہی ہے اس وقت بھی میں موجود ہوں ظلہ وستی میں یہ میرے اقب میں جو سڑک آ رہی ہے پاور ہاؤس سے ناغنچو رنگی کی جانب یہ پوری سڑک اس وقت پانی میں ڈوبی ہوئی ہے اور صرف یہ بارش کا پانی نہیں ہے بلکہ یہ گٹر کا نالے کا گندہ پانی ہے بارش ٹوڑی سی دیر ہوئی ہے لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو نالہ ہے قریبی وہ اوورفلو ہو گیا ہے جس کی ورہ سے تقریباً ایک کلومیٹر سے زائد کی یہ سڑک ہے پوری کی پوری پانی میں ڈوبی ہوئی ہے گٹر کی گندے پانی میں اور یہاں پہ ٹرافک کی رمانی بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ اس کو درست کرنے کے لیے یہاں پہ اس کی منمت کرنے کے لیے یا پانی کی نکاسی کے لیے کوئی ٹیمیں یہاں پر موجود نہیں ہیں ایسے میں ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ حادثات بھی ہو جاتے ہیں اور ہم نے جا کے نالے کا بھی سربے کیا ہے تو نالہ بھی بری طرح بھرا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہ ایک شارہ اس کے علاوہ جو دسٹرکٹ سینٹرل ہے ادھر بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ تھوڑا تھوڑا ہی صحیح لیکن پانی جمع ہوا ہے اور ٹیموں کو متحرک ہونے کی ضرورت ہے تاکہ جو ایڈمنیسٹریٹر کراچی ہیں ان کی جانب سے احکامات دیے جاؤں اور لوگوں کو مشکل کا سامنا کم کرنا پڑے